رافیل ڈیل کا جن ایک بار فیل سے بند بوتل سے باہر نکل آیا ہے اس معاملے کولے کر کانگرس افسیدے طور پر کیندر سرکار پر اٹیکنگ موڈ میں دکھ رہی ہے دراصل دہردود میں کانگرس کی راشتر پروکتار راگنی نائک نے رافیل ڈیل کولے کر کیندر سرکار پر جم کر حملہ بولا راگنی نائک نے کہا کہ مودی سرکار سی بی آئے اور ای ڈی کے ذریعے پورے معاملے کو ڈھانک رہی ہے موریشیس سرکار کے دستوے سے مودی سرکار کا گھتارہ کھل گیا ہے سی بی آئے اور ای ڈی مودی سرکار کی کٹ پتلی ہے دیکھئے وہ لکڑی کے گھوڑے پر ایسے 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 کر کے ویرانگنا بن گئی ہیں اس لئے انہیں پتہ ہی نہیں آزادی کا مطلب کیا ہے مطلب میں کچھ مہاتمہ گاندھی جوالال نہرو سدار پٹیل بولانا آزاد لالا لاجپت رائے بھگت سنگھ چندر شیخہ آزاد بابا صاحب بیٹ کر بالگنگا دھر تلک مطلب میں یہ تو نیتا میں نے گنائے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنا جیون سمرپت کر دیا اپنے جیون کی آہوتی دے دی سروچ بلیدان دے دیا اور یہ مہترمہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی بھیخ میں ملی ہے میں تو کہتا ہوں انہیں پد مشری بھیخ میں ملا ہے اسی لئے کہ یہ اس طریقے کے بیانبازی کرتے رہے تو ایک وہ بھاجپا کی کوئی یوہ نیتا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 99 سال کی لیس پر آزادی ملی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ 2014 میں آزادی ملی ہے تو اس طریقے کی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ یہ جو بھگولا بھگت ہیں جو نقلی پوثی پڑھنے والے ہیں اور جو کیول ایک اندھ بھکتی کا سنگ بھکتی کا ایجنڈا چلانے والے لوگ ہیں سال دوہزہ بائیس میں ہونے والے ویدہ سبچناف پہ مکھے روپ سے مہگائی اور بیروزگاری کا مدہ حاوی رہنے والا ہے ایک اور راجے سرکار تمام سرکاری بھرتیوں کو جل سے جل کرانے کی بات کہہ رہی ہے تو وہی مکھے وپکشی دل کانگریس بی جی پی کے اس کارکال کے دوران سرکاری نوکری دیے جانے کو لے کر سوال کھڑے کر رہی ہے پور مکھے بنتی حریش راوت نے بی جی پی پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ راجے سرکار صرف اتنا بتا دے کہ کس کس بفاقوں میں نوکریوں دی گئی ہیں اگر سرکار بتا دیتی ہے تو حریش راوت راجنیتی چھوڑ دیں گے چھوڑ دوں گا یہ یہ بتائیں کہ انہوں نے 32 سو فلا ایریہ میں فلا لوگوں کو دیا ہے فلا بی بھاگ میں دیا ہے یہ بلکل جھوٹ کہہ رہے ہیں جن نوکریوں کو ہم سرو کروا کر کے گئے تھے ادھیاچن کروا کر کے گئے تھے جن کی پرکریہ پوری ہو گئی تھی یہ اس پرکریہ کو بھی انجام تک نہیں پہنچا پا ہے آج بھی جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں بھارتے انتہ پارٹنی سرکار نے آٹھ لاکھ سے زیادہ روزگار دی اتھرکھن پردیش کے پورو سیم حریش راوات اور پورو کیابنیٹ منتری یشپال آرے بھی بیکھنڈ دام بدرینات پہنچے جہاں پہنو نے بھگوان بدری وشال کے درشن کیے اسی کے ساتھ ہی حریش راوات اور یشپال آرے نے بدری وشال کا بھیشے کر پوجہ آرچنا بھی کی گوٹلب ہے کہ 20 نومبر کو بدرینات دام کے کپارٹ بند ہو جائیں گے جس کے چلتے ہزاروں شردھالو ہر دن بدرینات دام پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر پوجہ آرچنا بھی کر رہے ہیں یہ زیون کی سب کی آکانکشہ رہتی ہے ہواں بدرینات کی شرن میں ہیں ان کا آشیرواز ملا ہے ان کی کرپا کی آکانکشی ہے لوگ کلیان ہو جن کلیان ہو ماری پانچی کا کلیان ہو ہمارا کلیان ہو ماری پریوار کا کلیان ہو یہی کامنا دیکھیں آج میرا پرم شمالی ہے اور بدری عصاد جی کی مہام کرپا رہی ہے مستی وقت پر جو اکیٹرنوں میں نغن کرنے کا اپنے پرانا کرنے کا اوسر گلا ہے یہ بدری عصاد جی کی مہام کرپا ہے مستی وقت پر ہم سبھی ساکتے ہیں اور ان کے سریٹرنوں میں پرانا کرنے سے کنگنر رنوٹ کے دوزار چودہ میں ملی آزادی والے بیان پر گصہ آئی مہیلہ کانگریس نے فلم ابینیٹری پردم شریف اور اس کا سنوازی گئی کنگنر رنوٹ کے شکایت کی ہے مہیلہ کانگریس نے تحریح دے کر مانگ کی ہے کہ بولی ووڈ ابینیٹری کنگنر رنوٹ کے خلاف ان کی کتھت ٹپنے کے لیے معاملہ درج کیا جائے کہ بھارت کو دوزار چودہ میں آزادی ملی اور 1947 میں جو ملا وہ بھکشا تھا آپ کو بتا دیں کہ روڑکی سیول لائنس کو توالی پہنچی مہیلہ کانگریس کی ادھیاکش رشمی چودھری نے تحریح دیتے ہوئے کنگنہ کی کمنٹ کو دیش تروہی اور بھڑکاؤ قرار دیا ہے چلی کنگنہ رنوٹ جی جو ہمارے ہندوستان کی بہت اچھی اداکارہ ہیں انہوں نے اتنی گلت بیان باجی کیے ہمارے مہان پرشوں کے لیے اور جن لوگوں نے شہادت دیا ہے جن لوگوں کا ہم بہت سممان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اور ہماری مہیلاؤں نے اتنی قربانی دی ہے اور ایک مہیلہ ہونے کے بہوجود اپنا مانسک سنتولن وہ کھو چکی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ دیش جو اجاد ہوا ہے وہ دو ہزار چودے میں ہوا ہے وہ تو دو ہزار سنتالیس میں تو ان کو بھیک ملی تھی تو میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی اتنی چمچہ گری نہ کریں اور اتنے مدھوش نہ ہوں کیونکہ وہ بھی ایک مہیلہ ہے اور کتنی مہیلاؤں نے ہمارے دیش آجادی میں شہادت دیا کتنی عورتیں ہماری بدوائیں ہوئی ہیں کتنی سینکوں کی پتنیاں بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ اس طریقے کی جو غلط بیانبادی کری ہیں اسی کی تہت میں ہم نے یہاں پہ سیویل لائن انچار جی کو ایک تحریر دیئے اتتکراشی میں کانگریس کے پور ویدھائک ویجیپال سجوان کی بیجیپی میں شامل ہونے کی اٹکلوں پر سجوان نے پورن ویرام لگاتے ہوئے کہا کہ جب سال دوہزار سولہ میں دس دس کروڑ کے اوپر مل رہے تھے پورن ویرام لگاتے ہوئے سجوان نے کہا کہ آج جس پرکاس بیجیپی میں گنگوٹری ویدھانسوا سیڑ سے دعوے داروں کی لمبی بھیڑ لکھی ہوئی ہے ستیتی یہ ہے کہ آج بیجیپی کی پاس گنگوٹری میں کوئی چہرہ نہیں رہ گیا ہے اسی لیے کانگریس بھاری بہومت سے جیت حاصل کر رہی ہے ملیس جی ملیس جی ہیں آپ سب سے موجودی میں آج یہ کارکرتہ سنگلین میں بیسن دوہ جار پائیس کا سنگنات کے ہم نے آج جاں پر ملتا کری ہے اپنی چطور پر آج بھارتی زنطہ پارٹی اس نوال انجن کی سرکار کے خلاف جو مدہ جو ماحول جو ان کی بفلتائیں ہیں چاہے مہنگائی کا مدہ رہا ہو ملوزگاری کا مدہ رہا ہو کسانوں کے کرجوں کا کرجوں کا ملوزگاری کا ماملہ رہا ہو بار بار مجلس مدر کو بدلنے کا ماملہ رہا ہو نوکریوں میں بھرستا چار کا ماملہ رہا ہو تمام مدہوں کو لے کر آج کامریس پارٹی کا کارکرتہ ان مدہوں کو لے کر جنتہ کے پیچ میں رمجا رہے ہیں اور جنتہ کے پیچ میں جا کر ان کی بفلتاؤں کو بفلت سرکار کی بفلتاؤں کو لے کر ہماری سرکار کے دوارہ جو احتیاسی کار ہے جو ہماری سرکار کے دوارہ کروائے گئے جو میرے دوارہ اس میں OVC کا یہاں پر اس چھترے گنگتر ویدان سبا کو OVC کروانے کا مام لڑا مجھے جنتا کا رکھ آنے والے چناؤں کے لیے کانگریس کے پکش میں بہت ہی سکراتمت نکھرا ہے کیونکہ پردیش کی سرکار نے جس طریقے کی گیر ذمہ دانانہ ڈھنگ سے سرکار چلائی ہے پردیش کو ہر کچھ مہنوں کے بعد نیا مکہ منتری دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے کس پر بھروس آجی اور اس لئے لوگ تھگے سے محسوس کر رہے ہیں اور اوپر سے جو مہنگائی اور بیروزگاری کی مار پردیش اور کے اندر سرکار نے چلائی ہے اس سب کا قرارہ جواب پردیش کی جنتا دوہزار بائیس میں بھاجبہ کو دے گی اور اسی کے ساتھ اس بولیٹر میں فیلال کلیتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیس والینڈیا موسیقی